ہریانہ کے مکہ منتری نایاب سنگھ سینی از دلی دورے پر ہیں دلی میں انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی ہے دیوالی سے پہلے نایاب سینی کے دلی دورے کو لے کر کئی قیاس بھی لگائی جا رہے ہیں حالانکہ سینی اور موڈی کی ایک سشتہ چار بھینٹ رہی ہے سینی نے پردان منتری نریندر موڈی کو دیپاولی کے پاون پر کی شک کام نائے دی وہیں دونوں نتاؤں نے ہریانہ کے کئی اہم مددوں پر چرچہ کی ہے شنیوار دوپیر کو نایاب سینی نے دلی میں پردان منتری نریندر موڈی کے آواز ان سے ملاقات کی ہے جہنکاری کے انصار مکہ منتری نایاب سینی نے ہریانہ کو کندر سرکار کی طرف سے دیے گئے انیس سو سیتالیس کروڑ روپے جاری کرنے پر آبھار جتایا ہے بتا دیں کہ ہریانہ میں بھاجپا کی تیسری بار سرکار بننے اور نایاب سینی کے دوسری بار مکہ منتری بننے کے بعد پی اہم موڈی سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی اس کے بعد ہریانہ ویدان سبح چناؤ پر انہم کے بعد سی اہم سینی نے نو اکٹوبر کو موڈی سے دلی میں ملاقات کی تھی ماننیہ ویدھائکوں کا سب تک رہن تھا ایک دن کا سب تک رہن سمارو ویدان سبح میں رکھا گیا تھا اور اس کے بعد آدنیہ پردھان منتری جی سے آج سمیں ملا تھا تو ان سے ہریانہ کے کئی وشیوں کو لے کر کے چرچہ کی ہے آدنیہ پردھان منتری جی نے پرون روپ سے اس بات کو کہا آنے والے سمیں کے اندر ہریانہ میں تیور گتی سے وکاس کی گتی کو بڑھائیں گے دیکھا بھی ہے پچھلے دنوں چیہ ہریانہ کے روڈز کی بات ہو چیہ ہریانہ کے اندر میٹرو کی بات ہو آنے والے سمیں کے اندر ہریانہ ایک تیور گتی سے وکاس کی نئی اوچائیوں کو چھوئے گا آدنیہ پردھان منتری جی نے پورن سہے اور پورن آشیرواد وہ رہے گا اور ہریانہ کی جو بھی کاریاں ہوں گے جو بھی دھیان میں آئیں گے ان کو گتی سے ہم تر آنے کا کام کریں گے کئی وشیوں کو پر آدنیہ پردھان منتری جی نے پوچھا ہے چرچہ کی ہے اور آگے آنے والے ہریانہ کے اندر کیا کیا کاریاں کرنے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا